نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کبر 29 اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنچن چھتر پور جلے کے راج نگت احسیل انترکت ہائیوے روڈ 49 پر رام شیرا ٹیک میں ہنمان جی کا مندر ہے جہاں پر ہنمان جی وراجمان ہے اور اس مندر میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہنمان جی کے چرنوں کے بغل میں اجگر ساپ جانے کہاں سے آگیا اور بیٹھا ہوا ہے جہاں پر آج صبح 6 وجہ سے شدھالوں کا تاتہ لگا ہوا ہے ہزاروں لوگوں کی تعداد میں اس مہان جمتکار کو دیکھ چکے ہیں آخر بھگوان کی کیا اکشہ ہے جو کہ اجگر ساپ بجرنگ بلی مہراج کے چڑنوں کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے پجاری دوارہ بتایا گیا ہے کہ جب آج صبح پوجہ کننے کے لیے گیٹ کھولا تو وہاں پر اجگر ساپ بغل میں بیٹھا ملا اور پجاری نے بتایا ہے کہ ہمارے دوارہ اس اجگر ساپ کو پینے کے لیے دودھ رکھ دیا لیکن ابھی تک اجگر ساپ نے دودھ کے بوجن نہیں لیا منام کیا ہے سر کروڑا کر رابط اچھا آپ یہ ببا جو کے استان پر آئے آپ نے کیا دیکھا ہے ایک چمتکار دیکھا ہاں چاکی ایسا ہے بتائیے آپ ایک کافی بڑا اجگر یہاں ببا جو کے چڑنوں میں بلکہ بیٹھا ہوا ہے کل اور پھل کے بیٹھا تھا آج وہ سمٹ کے بیٹھا ہے کیونکہ لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ سنا ہے کہ ساتھ آٹھ دن تھے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہیں جانی رہا ہے بس ببا جو کے چڑنوں میں بیٹھا ہوا ہے سر کتنے پھوڑکا ہوگا سر لگ بھگ ساتھ آٹھ پھوڑکا تو ہوگا ہوگا کوئی کریسما ہے سر کریسما ہی ہے کہ آپ آئے بیٹھے جانی رہے بھگنے پوری رات ڈالی پورا دن ڈالا چاہ جاں جاں سر یہ کونسی پنچادیں پڑتا ہے یہ چندنگر پنچاد میں سلاکٹیک گراہ کے پاس ہے مراد صوب نام کیا ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہیں مراد یہ مندر کونسا ہے یہ جکیڑا دھام جھٹپٹ انمان کوئی چمتکاری دیوتا نکلا ہے در پہ کتنے پھوڑکا ہے گروہ یہ یہ ہے دکھ پھوڑکا رکھتا کہاں سے ملک کہاں بیراجے ہوئے ہیں ہنمان جی کی چردن میں بیراجے ہیں ہم نے کہا تھا پہلے سیڈ بھی بیراجی تھی پہلے سیڈ پہنچ گئے کیا کہاں پہلے اس طرح بیٹھے تھے تو یہاں رام دون بیٹھی ہے تو اس کا تھاپن کیا وہ ہی تھاپن ہر بکت ہوتا ہے کچھ کھایا پیا ہے انہیں کچھ نہیں کھایا پیا جس دن سے آیا ہے تو وہ ہی ایسے بیراجبان آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرے کو تو بہت اچھا لگ رہا ہے جنتہ کتی آئی ہوئی ہے آپ کے میں جنتہ یہاں پر کم سے کم کل آئی تھی تین ساڑھے تین ہزار جنتہ آئی تھی اور کیا کیا ہو رہا ہے رامان بغیرہ اب یہاں پر رام دون چال چوبیل گھنٹہ کی چالک کر آئی ہے ہم نے یہ بھی سنا رہا ہے کہ جو باہر کی پبلک آتی ہے رکتی ہے صحیح بات ہے ہاں باہر کی پبلک آتی ہے بہت آتی ہے روز ایک تو بسے رکتی ہے کھانا پینہ بناتے ہیں کھا کے ہیں سوتے ہیں نہاتے دھوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں کتے دن ہو گیا ہے کتے دن کم سے کم یہ منگر کو تو ہو گیا ہے چالیس سال پرانہ منگر دیوتا آیا ہے اس کا کتے دن ہو گیا ہے دیوتا منگلوار کو آیا تھا ابھی بیراجمانو اہین پر کتے پھوٹ کا ہوگا دس پھوٹ قریب کا ہوگا بولتا تو کسی کو یہ نہیں ہے نہیں کسی کو نہیں بولتا ہے آپ کو کھلا نہ ہو تو آپ کو بھی کھلا سکتے ہیں پوڑا دوئی ٹیم ہوتی ہے پوڑا دونوں ٹیم کرتے ہیں ساسن پرساسن سے کوئی لعب ہے آپ کو نہیں کوئی نہیں لیا تھا پربو ہم کو تو اپنا جو لوگ باغر روڈ والے دے جاتے ہیں وہی کا بھوک پرسات کئی بیدھائیک آپ کے یہاں گھوم گئے ہیں کوئی آساسن دیا ہے انہیں کی یہ کروا دیں گے وہ کروا دیں گے بولا تو میں نے بہت لوگوں سے بیدھائیک سے بولا ہر نیتاؤں سے بولا جو کوئی آیا کے لئے آج کا کسی نے ایک روپے کے اپنے کچھ لاب نہیں کیا ہے سب یہ کس کا سہیوگ ہے سہیوگ کس کا ہے سہیوگ اپنے گرامباسیوں کا ہے اچھا اچھا بھلا اور کسی کا سہیوگ نہیں ہے اور کسی کا سہیوگ جو جس نے دے دیا وہ لے لیا ہاں وہ جو جس نے دیا وہ دیا نہ دیا تو میں مانگتا بھی نہیں ہو چھیک اس نام ہے آپ کا کہاں کی رہنے بھالی ہو یہ دھام کونسا ہے آپ نے کیا کیسا دیکھا ہے کتے پھٹکے بھبا جو ہیں کتے دن ہو چکے کتے دن ہو چکے آج منگل کی راست ہو آئے چلو ٹھیک بھئی آپ کا نام کیا ہے کہاں کی رہنے والے ہو یہ مندر کونسا ہے اس میں ہم نے یہ سنائے گی بب بجو یہاں پر آئے ہیں سہیوہ تھے کسی کو بولا ہے یہ کہاں پڑتا ہے کتنے پھٹکا ہے یہ کوئی معلوم ہے یہ مراجی کہاں ہے اور مراجی کہاں کون ہے دھرکی کہاں نام ہے آپ کو کہاں کے رہنے والے ہیں یہ دھام کونسا ہے اس میں کیا کیسا ہے کب کے نکلے ہوئے ہیں کتنے پھٹکے ہیں کوئی چمتکاری ہے کونسی پنچادیں پڑتا ہے کتنے سدہوں لوگ دیکھ کے چلے گئے کیسا لگ رہا آپ کو مرات پڑتا ہے کتنے پڑتا ہے کتنے پڑتا ہے کتنے پڑتا ہے